مہماری کے خلاف شروع ہوئی شبہ یترہ آج بھی انورت جاری ہے یہ تصویریں جالون کے نگر کونچ کی ہیں جہاں پر چھے تروازیوں نے بری شکتیوں مہماری اور آپداؤں سے بچانے کے لیے مہماری کے خلاف شروع ہوئی شبہ یترہ نکالی ایسا شبہ یترہ میں لاکھوں کی بھیر دیکھنے کو ملی ہر جگہ کوئی ماترانی کے جیکار لگاتا ہوا جا رہا تھا جالون کے کونچ میں ہر تین سال میں پڑھنے والی ہلکہ دیوی کی ودائی پوری شردھا اور آستہ کے ساتھ تشنیوار کو کی گئی مالوی نگر ستر لالہ ہردول مندر سے ودائی کی شبہ یترہ شروع ہوئی اور دیر شام مرائی روڈ ستر ماہ ہلکہ دیوی مندر پر پہنچ کر یہ سماپت ہوئی یہ پوجہ نگر شتر کو مہماری اکال جیسی آپداؤں سے بچانے والی ہے اس پوجہ کی شروعات سال 1913 میں ہوئی تھی جب کونچ میں مہماری فیلی تھی اور لوگوں کی اکال موت ہو رہی تھی صبح لگ بھگ آٹھ بجے سے بڑی پوجہ کی شروعات ہو گئی دھول لکاروں کے ساتھ لوگ نئی بستی میں گنگرام پٹیل اور دھوبن باؤ کے یہاں پہنچے اور انہیں لے کر مالوی نگر ستر لالہ ہردول مندر پہنچے مہند کے یہاں سے ویدائی کی ٹپری آئی جس سے مہیا کے ڈولے میں رکھا گیا اس کے بعد تین سیر بیسن سے نرمت ماہ ہلکا دیوی کی پردیمہ کو گیلے میں رکھ کر تقریباً دس بجے شوڑا یکڑا شروع کی گئی ہزاروں کی سنکھیا میں پروش اور مہلہ شردھالوں کے بھیڑ مہیا اور لالہ ہردول کے جیکارے لگاتے ہوئے ڈولے کے آگے پیچھے چل رہی تھی قریب چار کلومیٹر کی اس ویدائی یاترہ میں سب سے آگے شربت دودھ اور مدرہ کی تین دھارائیں انورت چل رہی تھی ان دھاراؤں کے پیچھے مانتا ہے کہ راستے میں جو ادرش شکتیاں ملتی ہیں وہ اپنے انسار انہیں گرہن کر دی ہیں ماترانی کے ویمان میں جوتے جانے والے کالے سرک بکروں کو لے جائے جا رہا تھا اگر چوکی تراہے پر لالہ ہردول کے ستھان پر ہلکا مہیا نے وشترام کیا ویر بندلہ لالہ ہردول دیوستان سمیتی دورہ آوشک اور ستھان بھی کیے گئے اور مہیا کا ڈولہ پنہ یاترہ پر آگے پڑ گیا اس دوران درجنوں جگہ بھندارے جلپان اور لنگر کی ویوستہ یاترہ مارک میں شردھالوں دورہ کی گئی تھی یہ پوجہ آنو ماس کی لاش سنیمار کو ہوتی ہے یہ نگر میں ایک بار مہاماری پری تھی لگ بار ایس سو ستنہ اٹھارہ سال پہلے تو خوش سمائے مطلب لاسوں کے عمال لگ رہے تھے ماتا جی کا ایک بچ سے سبن ہوا ایک مطلب خلے پہ کہ آپ پوجہ لڑائیں اور یہاں سے لگا کے ماتا ہلکہ دہی مندے تک لے جائیں ساری سانتی ہو جائے گی اور کوئی کشت نہیں رہے گا وہ سمائے سے آج تک برابر یہ پوجہ لگتی آ رہی ہے نگر کی سکھ سمرتی کے لیے سکھ سانتی کے لیے کوئی بیماری نہ ہو اس کے لیے اور پورا نگر ہر قوم اس میں سیوک کرتی ہے اور ہر بیک کی بھویا میں سامل ہونے کے لیے پسکت رہتا ہے لوگ باہر بھی ہوتے ہیں وہ بھی اپنے لی بھی جا کے سمائے نگر میں آگے بھائیہ کا آسیبات گران کرتی ہے جلونس درگیش کشوہا ٹیم این بھارت